موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادن میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے شاروک خان اداکارہ پتھان فلم کل ریلیز ہونے کو ہے اور جب سے پتھان فلم کا اعلان ہوا ہے تب سے کسی نہ کسی طریقے سے سرخیاں بٹورتی بے ہی دیکھا گیا فلم اندسٹری کا آخری سپرسٹار شاروک خان کو کہا جا رہا ہے چار سالوں کے بعد جب پتھان ریلیز ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ تنازے بھی کھڑے کیے جا رہا ہے بائکو ٹیا گینگ اس فلم کو لے کر بھی ہندو مسلم کرنے کی کوشش میں پہلے سے لگے لیکن پتھان ہے کہ ریکارڈ پر ریکارڈ بنایا جا رہی ہے پتھان کا جب ٹیزر ریلیز ہو تو میں اس دو دن میں پچیس ملین یوز حاصل ہوئے دو نومبر کو جب شارو خان کا جنم دن تھا ٹیزر ریلیز ہویا اور دس نومبر کو ٹریلر ریلیز کیا گیا بائکو ٹیا گینگ نے مخالفت کا کوئی موقع نہ چھوڑتے ہوئے بے شرم رنگ بھگوا رنگ کو ہی کہا بتاتے ہوئے ملک بھر میں اس کے بائیکارڈ کے نارے بلند کیے کئی جگہ پر پوسٹر جلائے فوڈ تھیٹروں کے سامنے جا کر احتجاج بھی کیے گئے کئی گوبر بھکتوں نے تو فلم کو پلوپ کرنے کی دھمکی بھی دے دی کئیوں نے تھیٹر جلانے کی تک دھمکی دی خیر اس تمام تناظر اور کنٹرورجی کے بعد کئی سینس کو کاٹنے کی بھی بات کہی جاری ہے کل پچیس تاری کو تمام تھیٹروں میں فلم ریلیز ہو رہی ہے ایڈوانس بکنگ کا تو اب تک کا ریکارڈ پٹھان نے توڑ دیا ہے پٹھان نے باؤبلی دو اور KGF RRR کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے صرف پچاس شہروں کا ہی جائزہ لیا گیا یہ ایک ریپورٹ کے مطابق تو پیر تک دس لاکھ سے بھی زائد ٹکٹوں کی بکری ہو چکی ہے پٹھان ریلیز ہو رہی ہے وہاں بھی ریکارڈ بنا رہی ہے کل ایڈوانس بکنگ میں ہی پچیس کروڑ کمائی اشراج فلمز کو ہونے کی بات کہی جائے خیر اب اس کے اور تفصیلات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ مسلمانوں میں ہی دیکھا جا رہا ہے اور یہ ہی افسوس کا مقام ہے کیا واقعی موجد حالات کا ذرہ برابر بھی پاس و لحاظ اس دور کے مسلمانوں کو نہیں ہے خاص کر نوجوان نسل کو دشمن کہاں کہاں تک ساجیشے کر رہا ہے اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو پٹھان فلم کی پڑی ہے یوٹیوب پر سب سے زیادہ پٹھان کو سرچ کرنے والی قوم مگر مسلمانوں کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آخر کسی فلم کو اتنا پرموٹ کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا صرف اس لیے کہ بھاگواداریہ ہندو توادیس اس فلم کا بائیکوٹ ہے اس کی مخالفت کرنے اس لیے بڑھ چڑھ کر مسلمان اس فلم کی حمایت میں آنا مہ شرمناک کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی شارو خان ہو یا کوئی اور خان ہو مسلم معاشرے کو سوائی اس فلم انڈسٹری کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوئے اور سچائی بھی یہ ہی ہے ہندو توتنظی میں اکثر کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ جان بوچ کر ہندی فلم انڈسٹری میں ان کے دیوی دیوتاووں کا اپمان ان کے تہزیب کا مزاک اڑائے جاتا رہا ہے دیکھانا ہو تو مسلمان دکھائے جاتا ہے اور نیگٹیو کردار کو دکھانا ہو تو پٹھانی لباس میں دکھائی جاتا ہے سوروں پہ نمازی ٹوپی دکھائی جاتی ہے اور یہ سب اس دور سے نہیں بلکہ پرانے آپ سیونٹیز کی فلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مسلم کریکٹر کو ویلین سمگلر دکھائی جاتا رہے مسلمانوں کے اچھے کرداروں کو وہ لوگ بھی نہیں دکھائے جو بطور نام کے مسلمان ڈیریکٹر ہے آج بھی پرانے فلموں میں لو سٹوری کے کردار کہانیاں گانے اردو الفاظوں کو ہی استعمال کیے جا رہے ہیں اور مسلم سماج کو اصل مقصد سے ہٹانے میں فلموں کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے دلکمار سے لے کر شاہرک خان تک کوئی بتائے تو صحیح کہ ان سے مسلم سماج کو کیا ملائے نوجوان نسل ہر دور میں گمراہ انی کرداروں سے ہوتی رہی ہے کیونکہ بھارت کی فلموں کا اثر نہ صرف بھارت میں بلکہ برنسگیر میں رہا ہے آج جو مسلمانوں کے حالت بھارت میں دیکھے جاری ہے انہیں کہیں تو بھی فلموں کا ہاتھ رہا ہے انسان گناہ کی طرف لپکتا ہے اور نیکیوں کی طرف رینگتے ہوئے جاتا ہے گناہ میں لجزت ہے لہٰذا ہر دور میں مسلمانوں کو اصل مقصد سے دور کرنے میں فلموں کا اہم کردار رہا جو آج بھی پتھان تک جاری ہے اور قوم کا وہ تبتہ جن کے ہاتھ میں اس قوم کے مستقبل کا پرچم ہے پتھان کی ایڈوانس بکنگ میں لگا ہوا ہے ذرا سنجیدگی سے سوچئے تو صحیح ایک طرف مسلمانوں کی نصر کشین کو صفحہستی سے مٹانے کے اعلان روز ہو رہے ہیں اور ہر روز دو قدم پیچھے جاتے ہوئے مسلمان آیاشی میں مست دیکھا جا رہا ہے اگر اس قوم کو کل قیامت آنے والی ہے کہا جائے تو بجائے خوف خدا سزدہ میں جانے کے پارٹیاں اجلاس تقریبات میں مسروب دیکھا جائے گا بلاوجہ پتھان کے ریکارڈ دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے نوجوان نسل کو دیکھ اتنا تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل بہت تاریخی ہے یہاں تک کہ مسلم لڑکیوں کو بھی اسٹیٹس میں شاروک خان رکھتے ہوئے دیکھا جا رہے ہیں پورا مسلم سماج میں آشرا زلدت کے انتہام ہی دھستا جا رہے ہیں اور اس معاشرے کے بڑے طبکے کو اس کا احساس نہ ہو اور فلموں کا نشا سر چڑھ کے بولنے لگے تو سوائے ان کے حق میں دعا اور کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی تو نہیں کر سکتے بہت چھوٹی سوچ میں یہ سماج دب رہا ہے میں از آر ایس ایس بجرنگ دل یا کوئی ہندو توہ تنظیم اس کی مخالفت کر رہا ہے اس لئے ہم پتھان کے حمایت میں دن رات لگا دیا جائے اسے ذہنی دیوالیا ہی کہہ سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ خام خام مسلمان خوش ہو رہا ہے پتھان نے ٹیزر میں ریکارڈ کیا ٹریلر میں ریکارڈ کیا اور اب تو ایڈوانس بکنگ میں ریکارڈ کر رہا ہے نوجوانوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے شاک پالنے سے ٹیپو سلطان گھروں میں پیدا نہیں ہوا کرتے گھروں میں صبح شام کسی فیلم کا تذکرہ کرنے سے گھروں پر رحمتیں نازل نہیں ہوتی امومن بلگام کے اکثر نوجوانوں کی صبح گیارہ بجے ہوتی ہے اب کیا اسلام کا جھنڈا تھامے وازاروں میں جائیں گے پھر کٹوں پر بیٹھ کر دنیا کے مسلمانوں کے تذکرہ کرنے سے بھی بات نہیں آتے کیا اب امت کا یہ تھپکہ انقلاب لابے گا پھر یہی پتھان کے چاہنے والے عید ملاد یا کسی جلوس میں نعرے تکبیر کا نعرہ بلند کریں گے تو کچھ آسمان سے فیصلے آ سکتے ہیں بڑا عظیب معامل آئے اس دور کے نوجوان نسلکا ہی ان کی زندگی میں آدھا اندھیرہ تو موبائل نے کر دیا ہے آدھا دن تو سونے میں گزرتا ہے پھر پوری رات محلوں کے کٹوں پر گزرتی ہے اور رمضان آ رہا ہے پھر سروں پر ٹوپی لگا ہے جائمیا مزید دربار غلی ویر بدر نگر ڈبل روڈ سہری اپتاری اور اسی طرح کئی رمضان گزرتے رہتے ہیں زندگی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے اور تبدیلی آئے گی بھی تو کیسے کیونکہ اسلام دین کے خاطر کچھ کرنے کا نہ تو ہم نے سوچ آیا اور نہ کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ سوچ ہی اتنی چھوٹی ہے کہ کبھی کسی استماعہ میں دو دن دکان بند کر کے شریک ہوئے یہی کافی ہے ان کے چہروں سے حصہ لگتا ہے کہ ابھی کسی مار کے یا جنگ میں شریک ہو کر آئے مطلب جتنا ہم نے دین کو سمجھایا تو نہیں سب کچھ سمجھ لیا کچھ کووالیاں چھلا چھٹی ورس اور کچھ استماعہ کی شرکت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی مہدود دائروں میں کچھ علماؤں نے انہی چکھڑ کے رد دیا اب جب حالات اتنے سکت آنے لگے تو اس کا حل بھی کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان حالات پر کبھی بیٹھ کر ہم نے تفسر آیا مذاکرہ کیا ہی نہیں اور انہی مہدود دائروں کا اثر یہی بھی رہا کہ نوجوان نسل جماعت کے ذمہ دارانیاں دینی رہنماؤں کے گرف سے چھوٹ کر بھٹکنے لگی آر ایساس بجرندل کی ساجیشوں پر کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر ہم نے تذکرے ہی کیے ہی نہیں جب بھی جہاں بھی موقع ملا برے لیوی دیوبندی پر ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں ہم نے وقت صرف کر دیا آج نتیجہ جو دیکھ رہے ہیں اسی کا اثر کہہ سکتے ہیں فلموں کی داستہ نے دیپیکہ پادکون کے بائیوگرافی سلمان خان کے آنے والی فلمیں پتھان کتنے کروڑ کا کاروبار کر سکتی ہے اب یہی تو ان کے پاس رہ گیا کیا یہ نوجوان نسل اسلام دین اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنے جانوں کے نظرانے پیش کر سکتی ہے کہیں سارے لوگ کہتے ہیں یہی لوگ لڑتے ہیں یہی لوگ کچھ ہوا تو سامنے کھڑے رہتے ہیں لیکن اس طرق کی تربیت سے مسلمانوں کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے تھوڑا پلٹ کر تو دیکھو اس کے لیے تو صحابہ کی طرح جد جہد کرنی پڑتی ہے اور شاید دور دور تک اس کے اثرات نظر نہیں آرے وہ صحابہ تھے نبی کے محمد میں تو انہوں نے جب بھی کچھ بھلتے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پر تو میرے ماں باپ قربان کیا مہز ہے کہ فیصد تو آج کے نوجوانوں میں یہ دیکھا جا سکتا ہے اگر کچھ نمازی فقر بھی کر رہے ہیں تو سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح کی عبادتیں ہیں اور ہمارا کیا حال ہے خیر مسلم نوجوانوں میں پتھان فلم کو لے کر جو جذبہ یا شاوخ دیکھا جا رہا ہے اسے اس دور کے نسل کی پستی ہی کہہ سکتے ہیں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی